ناظرین علامہ اقبال پاکستان کے قومی شائد قومی شائد کے بجائے بلکہ ہم لوگوں کو بانی شائد بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس وقت اس پاکستان میں ہم رہتے ہیں پاکستان کا خواب علامہ اقبال نے تکہا علامہ اقبال کہنے شورت اور مفقت ہے علامہ اقبال نے اس سکتے تکنے نوجوانوں کو ساری توجہ جو ہے محنت کی طرف دلائے ان کو امید ہے بہت زیادہ بابستہ کی اقبال نی موجوانوں سے جبکہ آج پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی بودھ کی قابلیت کی مہتر ہے علامہ اقبال کے بارے میں ہمارے آج کے نوجوان کتنا واقف ہیں اور وہ اقبال کے بارے میں کیا کہتے ہیں آئیاب زنگوان ہمارا آج کا نوجوان اگر علامہ اقبال کی شائری کو سمجھنے میں مشکل کا شکار ہے تو یہ کمی کہاں رہتے ہیں دیکھیں خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو اس وقت سوشل میڈیا اور دیگر چیزوں نے لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے اپنے اندر سمجھ لیا ہے تاہم جو علامہ اقبال کا ایک ویژن ہے اسی ویژن کے پاکستان وجود میں آیا اور قائد اعظم محمد علی جناہ نے ان کے خواب کو پورا کرنے میں بھرپور اپنا کردار ادا کیا تو میں تو اتنے ہی کہوں گا کہ علامہ محمد اقبال جو ہیں وہ پاکستان کے قومی شائر تھے نہ صرف پاکستان کے بلکہ ان کو آپ یہ دیکھیں کہ بھارت افغانستان اور ایران میں بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور وہ وہاں پر بھی ان کے افکار سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور صدیوں تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے ہمارا آج کا نوجمان علامہ اقبال کی امیدوں پر کتنا بڑا اترتا ہے دیکھیں جی علامہ اقبال ہمارے قومی شائر ہیں اور انہوں نے ہمیں ایک نیند سے جگایا ہے جب ہم سب کو پوری مسلمان قوم سو رہی تھی اور وہ بلکل غلامی کی سوچ پر تھی انہوں نے اس مسلمانوں کی سوچ کو غلامی کی سوچ سے بدلا اور کہا کہ ہمیں ایک آزاد قوم ہیں اور ہمیں ایک آزاد حیثیت سے اللہ کوتن ہمیں حاصل کرنا چاہیے اور آج کے جو نوجوان ہیں ان کو میں پورا کی یہی سوچ ہونی چاہیے کہ وہ علامہ اقبال کے اسخواب پر پورا اتریں اور پاکستان اور اپنی مسلمان قوم کو ترقی کے راہ کی طرف غامزن کریں ہماری آج کے نوجوان جو ہیں وہ ڈاکٹر علامہ اقبال کی شخصیت ان کی فکر سے کتنا واقف ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا خواب حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال نے دیکھا لیکن اب اگر آج کے نوجوانوں کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آج کے نوجوان اقبال نے نوجوانوں کو بہت پہلے یہ میسیج کنوے کر دیا تھا کہ اقبال کا شہر مجھے یاد آرہا ہے اس پر کہ تو شہین ہے بزیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر اگر آپ اسی کا مطلب دیکھ لیں تو اقبال نوجوانوں سے ڈریکٹ مخاطب ہو کر اس وقت انہوں نے میسیج کنوے کیا تھا کہ آپ اپنے لئے اپنا مقام خود بناو تو آج کے دور میں اقبال کے جو نوجوان ہیں ان کو اگر اقبال کے میسیج کو لے کر آگے چل رہے ہیں اور یہ الگ بات ہے کہ دیکھیں ہم ہر سویرے جو ہے تو اپنی اسمبلی میں بچوں کو اقبال کا میسیج دیتے ہیں لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمعہ کی صورت و خدایہ میری تو اس میں بھی اقبال بچوں سے بہاتیب ہو کر ان کے لئے بھی دعایہ کلمات ادا کرنے بلکہ ہمیں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گے کہ ہم یہ ہر روز پڑھتے تو ہیں کہ لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری تو کیا جس وقت وہ بچے پڑے ہوتے ہیں وہ علامہ اقبال کو یاد کرتے ہیں اور ان کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں کوئی آپس میں ذکر کرتے ہیں بچے علامہ اقبال کے بارے میں جو کیونکہ جبکہ ہم لپے آتی پڑھتے ہیں یہ اگر تکھا جائے حقیقت میں آپ کو بتاؤں تو یہ ایسا ہے جیسے سکول میں ایک ٹرافک ان کو ملتا سبق ملتا ہے گیلی اسائیمنٹ کے طور پر اکٹیویٹی کے طور پر گڑھتے ہیں اگر ہم بچوں کو اپنے بچوں کو یہ سمجھا کر بتائیں اس کے لفظی مطلب سے بچوں کو اگاہ کریں تو ان کی زندگی اسی سے چہنز ہو جائے لیکن اب اگر آج کے نوجوانوں کی بات کرتی ہیں اگر ہم آج تو آج کے نوجوانوں کے لیے اقبال نے اس وقت اپنا میسیج نوے کر دیا تھا کہ اپنا مقام خود بناو ہمارے نوجوان آج پاکستان کے اندر آپ دیکھیں پاکستان کیا پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو کسی بھی قوم کا مستقبل ان کے نوجوان نفصل ہوتی ہے تو ہمارے نوجوان جو پاکستان کے پوٹینشل تو ہے ان کے پاس لیکن ان کے پاس اس طرح کے مواقع نہیں ہیں اس طرح میں چانسز نہیں ہیں نوجوانوں کی اس پوٹینشل کو پازیٹیو ایکٹیویٹی کے طور پر یوٹیلائز کرنا مطلب اس طرح کے ادارے نہیں ہیں کہ ہم ان سے کچھ لے سکیں تو یہ تو اقبال کے آج کا نوجوان کوشش میں تگو دو میں لگا ہے کسی طرح اقبال کے میسیج کو اپنے ذین اور اپنے عملی طور پر وہ اپنا رہے ہیں لیکن اس کے لئے بس چانس کام ہے اگر مل جائے تو بہت پاکستان بھی ترقی کر سکتا ہے اور نوجوانوں کا مستقل بھی بہتر ہو سکتا ہے ہمارا آج کا نوجوان جو ہے وہ فکر اقوال سے کتنا واقع ہے آج کا نوجوان جو ہے اصلاح میں ہمارے پاکستان کے نوجوانوں کو پوٹینشل تو بہت ہے لیکن وہ اس سیاری پر جیسے سوشل ہنگی آرہی ہے یا یوٹیوپ اور جیسے آرہی ہے جو لامہ اقبال کا جو ایک سوچ تھی جو ایک وزن تھا اس کے اوپر آج کا نوجوان بہت کم ہے جیسا کہ لامہ اقبال نے کہا تعلیم خودی کو پر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بننے سے خود پوچھے بتا تیری جزا کیا ہے نوجوانوں کو لامہ اقبال کے دیو ہوئے جو بہت سارے شاعر ہیں اس کی تشریح دیکھیں اس کے اوپر چلیں تو میری خالدہ تو ان کے کام میں ان کی جو ترقی ہے وہ اس کی سوچ ہے اس کی بچاس سے بہت زیادہ یہ چیز ثابت کرتے ہیں نوجوانوں کے لیے خود جو واقف ہونا ضروری ہے لیکن جو ان سے پہلے والی نسل ہے وہ کتنی ذمہ دار ہیں اس میں کہ اگر وہ اقبال کا پیغام نوجوانا تک نہیں پہنچا پائے دیکھیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ کتابوں میں دکھنس بھی رہتے ہیں اس میں علامہ اقبال کو پڑھا جاتا تھا آج کل لوگ اس چیز سے بہت دور ہو گئے ہیں نوجوانوں جو ہیں وہ تو بلکل بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں پڑھائی سے مطلب کے سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ایک چیز ہوتا ہے پڑھنا کتابوں کو اس کے علامہ اقبال کو پڑھنا وہ بہت کم ہو گئے ہیں جب تک علامہ اقبال کو پڑھیں گے نہیں اپنے اندر جو پوٹینشل ہے اس کو وہ باہر نہیں لاسکتے ہیں اس کو اگر وہ پڑھیں گے اس کے علامہ اقبال کے دیور ہوئی لیسن کو اس میں ان کا راہ جو ہے وہ بڑا ہموہا بسکتا ہے آج کے نوجوان رامہ اقبال کی فکر کو کتنا جانتے ہیں یا رامہ اقبال کو جاننا چاہتے ہیں جاننا چاہنا تو وہی بات ہے کہ انسان کو جب سکھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے تب ہی وہ جانتا ہے اور آج ہماری جو اس ٹائن کی جنہریشن ہے اس میں یہ کمی ہے کہ ان کو بتایا ہی نہیں گیا ہمیں ایک بار دے کی چھپی تو ضرور دی جاتی ہے لیکن کبھی اس طرح سمجھایا نہیں گیا جو ہماری پرانی جنہریشن ہے جو جانتے ہیں جو علم رکھتے ہیں ان کے اوپر یہ ہے کہ وہ سب کس بتائیں سمجھائیں اور کنبے کریں اپنا میسیج کہ وہ کیا تھے ہمیں صرف یہ بتا کہ وہ قومی شاہر تھے جیسے ان کے کافی فلسفے ہیں خودی تو فلسفہ ہی کسی کو نہیں پتا ہم لگا بھی بیس کر رہے ہیں ان کے کافی فلسفہ ہی کسی کو نہیں پتا لیکن اس کی باب جو جہاں کہیں پہ بھی آپ علمہ اقبال کا نام سنتے ہیں یا ان کے شیر سنائی دیتے ہیں کانوں میں آواز پڑتی ہے تو دھیان جاتا ہے کشش اس میں ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی ان کی پویٹری کے بارے میں کیونکہ وہ شاہر بہت اچھے تھے ان کی شاہری جو ہے ہم نے چھکوا جوابیں چھکوا پڑی ہے اور وہ ایک گہرائی میں ہے ان کو سمجھنا مشکل ہے لیکن اس میں تشش ضرور ہے ویورز ہمارے چینل نرو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجئے